سامین حضرات رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں آپ حضرات کی خدمت میں تسلیم عارف سید پربدایونی کا گایا ہوا رمضان المبارک سے متعلق ایک اور نیا کیسٹ سماک فرمائیے گا اس کا عنوان ہے فاطمہ کے روز حسنین کی عید یہ کیسٹ جو آپ سنیں گے اس کے مصنف ہیں جناب شوق وزیر گنجوی اور میوزک دے رہے ہیں جناب آلون جی لیجے تسلیم عارف کا یہ نظرانہ آپ حضرات کی خدمت میں پیشے خدمت ہے اللہ ہرے کیا شان ہے آلِ رسول کی ہر ایک ادا اس کی خدا نے قبول کی جو بھی خدا سے کی ہے دعا ہو کے چشم نم جو بھی خدا سے کی ہے دعا ہو کے چشم نم اللہ ہرے کیا شان ہے آلِ رسول کی اس لیے یہ کہنا ہے ہے یہ سچا باقیا اے دوستوں 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 باقیدت صدق جل سے تم سنو باقیدت صدق جل سے تم سنو باقیدت صدق جل سے تم سنو موسیقی یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ واقعہ توجہ کے ساتھ سماتھ فرمائیں چاند جس دمہ ہے رمضان کا ہوا تھا مدینے میں خوشی کا غلغلا روزے رکھے فاطمہ نے باقشی فزہ اور حسنین اور حضرت علی سب نے روزے رکھے کچھ اس طور سے سہریوں افتار میں چھوارے ملے کٹ گئے پچیس روزے باقشی ہو گئے لاغر مگر پروان کی چلتے تھے وہ دین کے احکام پر جان دل قربان تھے رب کے نام پر روزہ رکھتے اور سب پڑھتے نماز ہاں مہینہ جون کا دن کے دراز سخت گرمی اور تپشکا زور تھا دل نہ میلہ کرتے تھے اپنا ذرا ایسے میں مزدوری کرنے کو علی ایسے میں مزدوری کرنے کو علی جاتے تھے سہرا میں کیسی شان تھی جاتے تھے سہرا میں کیسی شان تھی جاتے تھے سہرا میں کیسی شان تھی موسیقی ایسے میں مزدوری کرنے کو علی جاتے تھے سہرا میں کیسی شان تھی اس بلا کی گرمی میں اور تپش میں اتنے بڑے دن ہوتے تھے جون کے مہینے میں لیکن حضرت علی ایسی گرمی میں بھی مزدوری کرنے کے لیے سہرا میں جاتے تھے جنگل میں جاتے تھے کونسی مزدوری کیا کرتے تھے سماعت فرمائے کھینچ گر پانی کوئے سے لاتے تھے سینچتے تھے وہ خجوروں کے لیے دھوپ کی شدت تھی لوکا تھا سماں کہ زمین بھی جل کے کہتی الاماں آپ دن بھر دھوپ میں کرتے تھے کام فاطمہ پڑتی تھی اللہ کا کلام شام کو مزدوری کی اجرت لیے گھر کو واپس ہوتے تھے ہارے تھکے شہر میں داخل ہوئے تو کیا ہوا مانگنے والوں کا ایسا حال تھا کہتے گھر میں کچھ نہیں افتار کو دیجئے خیرات روزے دار کو گھر کے دروازے پہ جب پہنچے علی ساری مزدوری کی اجرت بٹ گئی کی ضرورت پوری یونہ دار کی کی ضرورت پوری یونہ دار کی سارے گھر میں پانی سے افتار کی سارے گھر میں پانی سے افتار کی سارے گھر میں پانی سے افتار کی کی ضرورت پوری یونہ دار کی سارے گھر میں پانی سے افتار کی اس کے بعد کیا ہوتا ہے ساماتھ فرمائیں گرمی کے روزوں سے تھا یہ سب کا حال ہو گئے لاغر وہ کانٹے کی مثال پھول سے بچے جھتے حسنوں حسین وہ علی و فاطمہ کے نور این ماں نے مرجھایا جو دیکھا تو کہا میرے بچوں ہے تمہارا حال کیا بولے اپنی ماں سے دونوں نور این امی ہم کو روزے سے ملتا ہے چین آج فرماتے تھے ہم سے نا نہ جان روزے محشر روزہ ہی دے گا امان روزہ جو رکھے گا سب کچھ پائے گا جنت الفردوس میں وہ جائے گا روزے کی رحمت سے ہم تو ہے نحال آپ دل میں کچھ نہیں لائیں ملال مانگتے ہیں ہر گھڑی ہم یہ دعا مانگتے ہیں ہر گھڑی ہم یہ دعا میرے مولا میرے مولا مانگتے ہیں ہر گھڑی ہم یہ دعا بخش دے نانا کی امت اے خدا بخش دے نانا کی امت اے خدا بخش دے نانا کی امت اے خدا جب چار روزے بہت جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سماتھ فرمائیے گا رہ گئے جب چار روزے کیا ہوا کرن مزدوری چلے شیر خدا شام کو جولا کے بی بی کو دیئے فاطمہ نے جو وہ پی سے بیٹھ کے پانچ روٹی جلدی سے تیار کی اور پھر افتار کو یوں بانٹ دیں ایک روٹی پزا کو بچوں کو دو ایک خدلی ایک علی کو شاد ہو کرتے تھے پانچوں عزا کا انتظار اتنے میں دروازے سے آئی پکار روزہ کھلواؤ خدا کے نام پر فاطمہ نے روٹی دے دی صبر کر پھر علی حسنین نے بھی اپنی دی پزا نے بھی اپنی روٹی نظر کی یہ ضرورت پھوری روزے دار کی اور سب نے پانی سے افتار کی اور سب نے پانی سے افتار کی اور سب نے پانی سے افتار کی ان سب نے پانی سے افتار کی اور پھر آگے کم ہوتا ہے سنیں دوسرے دن بھی علی نے جو دیے فاطمہ نے رکھا آٹا تیس کے روٹیاں پھر پانچ ہی تیار کی اور اسی صورت سے سب کو بانٹ دیں شام کو افتار کا وقت آ گیا آئی دروازے سے سائل کی صدا ہم کو روزہ کھولنے کے باستے بھی سبیل اللہ اکھانا دیجئے فاطمہ نے اپنا کچھ سوچا نہیں بولی فرماتا ہے رب العالمی جو بھی کھلوائے گا روزہ بقت شام پائے گا پھر دوس میں اپنا مقام یہ کہا اور روٹی دی سائل کو جا پھر علی نے بھی عمل ایسا کیا روٹی اپنی اپنی دی حسنین نے پادما فضا نے بھی تھی دوڑ کے پانی سے افتار پانچوں نے دیا پانی سے افتار پانچوں نے دیا اور کہے دل سے کیا شکرے خدا اور کہے دل سے کیا شکرے خدا اور کہے دل سے کیا شکرے خدا موسیقی موسیقی جو شام کو روٹیاں تیار کی دل شاد ہو پانچ ہی روٹی ہوئی ہیں آج بھی اس لیے پھر آج سب کو ایک دی آیا وقت افتار کا تو کیا ہوا پھر وہی سائل نے آ کر دی صدا روٹیاں پھر اپنی اپنی سب نے دی خوش ہوا یہ دیکھ رب العالمی حکم جبری لے امی کو یہ ہوا لے کے جنت سے سمر اب جلد جا پادما کے گھر پہ جا کر پیش کر کہنا خوش ہے تم سے رب بے بہر و بر تُم نے رب کے نام پر سہ رات کی خاؤ میوا پیٹ بھر فردوس کی آئے جی بری لے امی فل فور ہی لائے میوا جنت الفردوس کی یہ کہا لو پا تمہاں کھاؤ سبھی تم پے رحمت ہے خدا پاک کی تم پے رحمت ہے خدا پاک کی تم پے رحمت ہے خدا پاک کی موسیقی آپ ہیں خاتون جنت فاطمہ آپ کے شوہر علی شیر خدا آپ کے فرزند ہیں رب کو قبول آپ کی فضا ہے نیک عربہ اصول آپ کی نسبت سے ہیں سب نیک نام پائیں گے جنت میں سب عالی مقام کہکے یہ جبریل واپس ہو گئے سب گئے سجدیں میں روزا کھول کے چاند بھی چنکا اسی دن عید کا تھا مدینے میں خوشی کا غلغلا صبح کو گھر گھر خوشی تھی عید کی ہر طرف اکمور کی برسات تھی دونوں بی بی فاطمہ کے نور این مسجد نبوی میں تھے حسنوں حسین دونوں رنجی دا تھے ویدے سر جھکا بولے ان کو دیکھ کر شاہ امم کیا ہوا ہے کس لیے تم ہو اداس کیوں نہیں تم آج آتے میرے پاس بولے سب بچھوں پہ ہیں کپڑے نئے بولے سب بچھوں پہ ہیں کپڑے نئے ہم پہ بو سیدھا ہے یہ کپڑے پٹے ہم پہ بو سیدھا ہے یہ کپڑے پٹے ہم پہ بو سیدھا ہے یہ کپڑے پٹے بی بی فاطمہ کے دونوں نور این مسجد نبوی میں سر جھکائے بیٹے ہیں اداس نانا جان پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے آج ہمارے پاس تو نہیں آ رہے ہو فرمایا کلید ہے اور ہمارے پاس نئے کپڑے بھی نہیں ہیں ہم کیا کریں تو جب نوازوں کی یہ بات سنی تو کیا ہوتا ہے آگے سماعت فرمایا ہم کو سب دیکھیں گے جو اس حال میں تو کہیں گے یہ نبی کی آل ہے ایدگاہ تک تانے سنتے جائیں گے دیکھ کر سب کے لیے شرم آئیں گے ہم نہ اٹھ کے جائیں گے نانا کہیں دن گزاریں گے سبھی اپنا یہیں کہکے یہ رونے لگے حسنوں حسین اب نہیں آتا ہمارے دل کو چین دیکھ کر حسنین کو شاہے امم ہو گئے پیچین اور آنکھیں چینم دیکھا رب نے حال یہ محبوب کا حکم فرمایا کہ اے جبریل جا پلد سے حسنین کا لے کر لباس جلد جا میرے رسول انوبر کے پاس سنتے ہی جبریل لائے پیرہن اور کہا آ کر شہنشاہ زمن پوچھئے بچوں سے کیا مطلوب ہے پوچھئے بچوں سے کیا مطلوب ہے پوچھئے بچوں سے کیا مطلوب ہے رنگ ان کو کون سا مرخوب ہے رنگ ان کو کون سا مرخوب ہے رنگ ان کو کون سا مرخوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل امین سے کہ جاؤ اور ان سے پوچھ کر آؤ کہ تمہیں کون سا رنگ پیارا ہے کون سا رنگ چاہیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت فرمائے کپڑے ہم جنت سے لے کر آئے ہیں یہ خداے پاک نے بھیجوائے ہیں پوچھا پھر حسنین سے سرکار نے رنگ کپڑوں کا کہو کیا چاہیے سرخ جوڑا دو مجھے بولے حسین اور حسن بولے ہارا ہے دل کا چین سرخ جوڑا چھوٹے بھائی کو دیا اور حسن نے دھانی جوڑا لے لیا پہنا دونوں نے لباس اور خوش ہوئے آنکھوں سے جبریل کے آنسو بہے پھر کہا جبریل سے سرکار نے اس خوشی میں آپ کیسے رو دیئے جبریل امین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہمارے آقا پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو دیئے تو جبریل امین کیا کہتے ہیں ہمارے آقا سے اس بات کو سماعت فرمائیے گا یہ راز کی بات ہے کیا راز کی بات ہے یہ سنیے گا پھر کہا جبریل سے سرکار نے اس خوشی میں آپ کیسے رو دیئے بولے یہ جبریل دھانی پیرہن پہن کر خوش ہو گئے اس دم حسن ایک دن وہ آئے گا خیر الانام زہر سے ہوگی شہادت لا کلام سرک و جوڑا پہن ہے اس دم حسن آپ کی آنکھوں کے تارے دل کا چین ظلم ان پر ڈھائے گا ظالم یزید یہ نہا کر خون میں ہوں گے شہید ایک دن گھر آپ کا لک جائے گا ایک دن گھر آپ کا لک جائے گا پھر بھلا کیسے نرونا آئے گا پھر بھلا کیسے نرونا آئے گا پھر بھلا کیسے نرونا آئے گا حضرات جبریل امین ہمارے آقا سے کہتے ہیں بولے یہ جبریل دھانی پیرہن پہن کر خوش ہو گئے اس دم حسن ایک دن وہ آئے گا خیر الانام زہر سے ہوگی شہادت لا کلام سرک و جوڑا پہنے ہیں اس دم حسین آپ کی آنکھوں کے تارے دل کا چین ظلم ان پر ڈھائے گا ظالم یزید یہ نہا کر خون میں ہوں گے شہید ایک دن گھر آپ کا لک جائے گا پھر بھلا کیسے نرونا آئے گا آخری بند میں جناب شوق صاحب کیا کہتے ہیں سماتھ فرمائے کہہ کے یہ جبریل غائب ہو گئے رب نے بخشے ان کو آلی مرتبے پھر رسول پاک سے بولے حسین اور بچے اونٹ پر پاتے ہیں چین پھر رسول پاک سے بولے حسین اور بچے اونٹ پر پاتے ہیں چین ہم کو بھی کوئی سواری ہو عطا اپنے کندے پر لیا شہنیں بٹھا جب دونوں بچے اپنے نانا سے کہتے ہیں کہ سب بچے عیدگا سواری پر بیٹھ کے جاتے ہیں نانا جان اونٹ پر بیٹھ کے جاتے ہیں ہم کیا کریں ہمیں آپ اپنے کانے پر بٹھا لیجے حضور سرورے کائنات دونوں جہان کے تائدار اپنے دونوں نوازوں کو اپنے کندے پر بٹھا کر عیدگا لے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے سنیے گا ہم کو بھی کوئی سواری ہو عطا اپنے کندے پر لیا شہنیں بٹھا بولے یہ شبیر سب پر ہے نکیل ہے ہمارا ہی اگھورا آج کھیل بولے پھر شبیر سے پیارے نبی ہاں ملو لگتے جگر زلفیں میری جیسے تم چاہوگے دل پہلاؤں گا تم جدھر موڑوگے میں مڑ جاؤں گا کہتے ہیں دونوں نوازے کے نانا جان سب بچوں کے ہاتھ میں اپنے اپنے اونٹوں کی نکیلے ہیں ہم کیا کریں ہمارا یہ کھیلہ دورا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اے بچوں تم میری زلفیں پکڑ لو اور تم جدھر بھی چاہوگے میں گھوم جاؤں گا تم اس کو نکیل سمجھ لو پھر کیا ہوتا ہے سنیں جیسے تم چاہوگے دل بہلاؤں گا تم جدھر موڑوگے میں مڑ جاؤں گا پھر کیا نانا سے اپنے احتجاج اونٹ سب کے بولتے چلتے ہیں آج آپ نے پھر دوڑ کر اف اف کہا خوش ہوئے وہ اور کہا سلے اللہ حضور نے اف اف کہا یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کو سن کر وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے سنیں جاتے ہیں سرکار سوئے عیدگاہ دیکھ کر بولے صحابہ مرحبہ کیا سواری پائی ہے شپیر نے شان محبوب خدا تو دیکھئے کیا سواری پائی ہے شپیر نے شان محبوب خدا تو دیکھئے بولے آقا کتنا ہے اچھا سوار ناز اٹھاتا ہے میرا پروردگار بولے آقا کتنا ہے اچھا سوار ناز اٹھاتا ہے میرا پروردگار ہیں نبی کی آل کا اچھا مقام ہیں نبی کی آل کا اچھا مقام نبی نبی ہے نبی کی آلکا اوچا مقام شوق ان کی ذات پر بے حد سلام ہے نبی کی آلکا اوچا مقام ہے نبی کی آلکا اوچا مقام شوق ان کی ذات پر بے حد سلام 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 ہے نبی کی آلکا اوچا مقام 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 شوق ان کی ذات پر بے حد سلام 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 یہ روزہ ماہِ رمضا کا گناہوں کو مٹاتا ہے ہزاروں برکتوں کا مجدہ یہ دنیا ملاتا ہے مسلمہ جو بھی روزہ رکھتا ہے جنت میں جاتا ہے مسلمہ جو بھی روزہ رکھتا ہے جنت میں جاتا ہے اس لئے کہنا ہے مسلمہ جو بھی رکھتا ہے جنت میں اس میں cytには روزہ رکھتا ہے جنت میں اس کو dismissẩu موسیقی 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 ماہِ رمضا میں شیعاتی قید ہے موسیقی حضرات کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں اس مہینے کی اس مہینے میں قرآن بھی اترا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ روزے رکھئے اور نیکیوں کا اس مبارک ماں ہمیں اس مہینے میں جو کوئی ایک نیکی کرے گا عجر ہے ستر گناہ روزے رکھو ایک نیکی کے بدلے ستر گناہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے نام آئے عمال میں یعنی اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو ستر نیکیاں آپ کے نام آئے عمال میں لکھی جائیں گی اور اس مہینے میں شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ قید کر لیتا ہے اور کیا کیا فضیرتیں ہیں یہ آپ سن ہی رہے ہیں قلیدہ فرمائیں شیعر کو بھی ماں ہے رمضا میں شیعر کی قید ہے ماں ہے رمضا میں شیعر کی قید ہے ماں ہے رمضا میں شیعر کی قید ہے پورا ہوگا مندارو سے رکھو موسیقی نکلیں گے ارمان دل کے حشر میں 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 موسیقی 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 خدا نے کی عطا مل دو کونے مطمہ رمضا کی خدا نے کی عطا مل دو کونے مطمہ رمضا کی بھولائی جا نہ ہی سکتی پدیل تمہا ہے رمضا کی بھولائی جا نہ ہی سکتی پدیل تمہا ہے رمضا کی بھولائی جا نہ ہی سکتی پدیل تمہا ہے رمضا کی موسیقی قرآن پاک اترا ہے اسی ماہ مبارک میں کسی باعث ہے کل عالم میں عظمت ماہ رمضا کی کسی باعث ہے کل عالم میں عظمت ماہ رمضا کی موسیقی موسیقی مہینہ جب یہ آتا ہے سیادی پید ہوتے ہیں موسیقی بجا کرتی ہے کل عالم میں نوبت ماہ رمضا کی موسیقی 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 کھولے گی اس گھڑی ساری ہاں کی قتمائے رمضا کی موسیقی الہی شوق کو توفیق دے تو روضہ رکھنے کی میرے مولا الہی شوق کو توفیق دے تو روضہ رکھنے کی کہ رہ جائے نہ دل میں باقی حسرت ماہ رمضا کی کہ رہ جائے نہ دل میں باقی حسرت کہ رہ جائے نہ دل میں باقی حسرت ماہ رمضا کی کہ رہ جائے نہ دل میں باقی حسرت ماہ رمضا کی